اور آج جو مقصد ہے آپ سے بات کرنے کا وہ آپ سب کو بتائیں کہ ایک سیریس سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پاکستان میں اور وہ انسان جو اپوزیشن کو کہہ رہا کہ انہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا جو کہ ایک کانسیچویشنل اور لیگل پروسس کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نکلے انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا اب وہ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارہ لیا سب سے پہلے تو سائفر کی جو ایک جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے ڈیپلومیٹک وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے اب اس کو شیر نہیں کر سکتے کہ جیسے لیگ نہیں کر سکتے تو وہ اس کا سہارہ لیا اور پھر ایک اپنی سٹوری بنائی لیکن اب تک جو لیکس ہوئی ہیں اس سے وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا کہ جی ایک سائفر آیا ہے پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر منٹس لے لوں گا اور پھر میں نہیں کرنا ہے نا منٹس کہ ہم شور کہ آپ سب نے یہ انڈرلائن کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو ملک میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی جو آفیجن سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام عمران خان اور اس کی سوچ یہ ہے میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان نے ایڈم بم گرا دیں یہ اس کی چوئس ہے جس شخص کی یہ چوئس ہو تو میرا خیال ہے یا تو وہ اس کی وہ اکل ختم ہو چکی ہے وہ کب ایک نوبل انسان نہیں ہے یا پھر جس کا ایجنڈا ہی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا پاکستان کو معاشی طور پر تو اس نے تباہ کر دی ہے وہ پاکستان جس میں دو فیصد فوڈ انفلیشن تھی چار فیصد جنرل انفلیشن تھی بہترین پانچ چھ شہر یا تین فیصد جی ڈی پی گروہ تھی ہائیس ریزرو تھی اسٹیبل کرنسی تھی اس پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آئے پانے چار سال میں یہ اور اس کے ساتھی کہ جہاں آپ کے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں ایک ملک کو بیکاری بنا دیا گیا آپ کو ڈیفولٹ کے نہج پر آکے کھڑا کر دیا گیا آپ یہ نیوکلی قوت ہیں آپ دنیا کے اٹھاروی معیشت بننے جا رہے تھے آج کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو چار سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو ففٹی فورت اکنومک یعنی اکنومکلی ریٹ کیا جا رہا ہے ٹونٹی تھوڈی فور میں اس کا کون زمد آ رہا ہے آئی وش کہ اس ملک میں وہ قوانین ہو اگر نہیں ہے تو لومنسزہ بیٹھے ہو وہ بہتر اس کو روشنی ڈالیں گے ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو بنانے چاہیے کسی ملک میں اس نیشنل سیکیورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے کسی ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ صرف ہمارا ملک ہے اور اس ایک کلٹ کر دیا گیا ہے کہ جو وہ کہیں گے وہ اس کو مانا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے وہ تو وہی ڈاکٹر گوبر والی بات ہے کہ آپ سوادہ و حجود بولیں تو پیپل سٹارٹ بیلیویں کہ یہ سچ ہے تو یہ بڑی بدقسمدی ہے کہ جب دیکھا گیا اوویسلی یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ اس میں کابینہ کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے پرائم میریسٹر کی اور کابینہ کی تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کابینہ میں شامل ہیں تو انہوں نے اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس ہر چیز کو اگزیمن کیا اب جب آپ ایک تو سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے وہ پرنسپل سیکٹری کہتا ہے کہ میں نے جب پرنسپل سیکٹری اس وقت کے میاں شوائش شیف صاحب کے وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے یہ ایک بہت یعنی سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے اور وہ آفیشلی ان کو دیا گیا ہے ان کو ڈیلیور کیا گیا ہے وہ پرائم میریسٹر ہاؤس کی اور وہ سابق جو پرنسپل سیکٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا ایمان خان صاحب اور پھر اس لیکس کو جو آپ سنا اور جو انہوں نے پلان کیا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں سائفر موجود نہیں ہے ایک لوجیکل جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیر کیا جائے دونوں کو کمپیر کر کے دیکھا ہے کہ اب واقعی کوئی ریفلیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی ایسی ایک کس ڈیپلیومنٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کی ہیں گے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا تو اس پہ حکومت نے اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی سازش انہوں نے کی تھی اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی تانہ بانہ کھول کے رکھ دی ہے ایویڈنس ہمارے سامنے ہیں اب کیا ہم سیاسی مسئلت کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں یہ نہیں ہو سکتا we will be failing in our national duty we will be failing in our oath we will be failing in our constitutional duty اگر ہم appropriate action نہیں لیتے اس حوالے سے ایک detailed meeting national security council کی بھی ہو چکی ہے جس میں civil military جو leadership ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے اس حوالے سے ایک cabinet کی meeting بھی ہو چکی ہے because this is something you can't ignore وہ بھی ہو چکی ہے اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے forget about کون کس نے کیا کون سی political ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے بھی کیا یہ pardonable نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہے اور ہم ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کا اس کا اس کو logical conclusion پر نہیں لے کر جائیں گے تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کو اس کا ہم پوری طرح اپنی national ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے جو official secret act میں ہے جو آپ کے قانون میں ہے آپ کے آئین میں ہے جو آپ کے اوتھ میں ہیں اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جائے جائے گا اور اس پہ میں request کروں گا اپنے ساتھیوں کو وائس پریزنٹ مریم نواز صاحبہ ہے جنرل سیکرٹی صاحب ہیں جنرل سناولہ صاحب ہیں پرنید رشید صاحب ہیں آزم تارر صاحب ہیں مریم عورم زیب صاحب ہیں کہ میں اب i think i'll give floor to مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ ذرا remind کرانے پر ہم سور آپ نے سب نے سنی ہے پر آپ ذرا آوڈیو مریم عورم زیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں چلوا دیں مریم عورم زیب صاحبہ مریم عورم زیب صاحبہ بوسیقی بوسیقی گیش اگل شکریف صاحبہ ừو آپ Қاب شکریف صاحبہ دوشی بیچی لاتے 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 صرف اس ایک کام سے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی از ایز 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 پلٹیکل پارٹی کہ عوام کو جو کچھ کر سکتے ہیں ہم نے اپنا فل سٹیچ کر کے کل رات ہم نے ڈیزل میں پیٹرول میں لائٹ ڈیزل آئل میں اور پھر کیروسین آئل میں بھی ہم نے ریلیف پاس کیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو عوام ہیں جن کے ہم نمائندے ہیں ان کو ہم جتنی ریلیف مہیا کر سکے جو بھی اس وقت سٹینٹس کنسٹینٹس ہیں ہماری لیمیٹیشنز ہیں توائی کے باوجود تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتریہ نظر آئیں گی کچھ چیزیں آپ نے فلیک کی ہیں آپ کے میڈیا میں کچھ چیزیں مجھے آتے ہی ورسے میں ملی ہیں کہ جی چھتالی سو جو اس وقت لسیز رکی ہوئی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ کیا کریں سب چیزوں کا give us a time تو میں ابھی پانچ دن میں صرف جو کچھ کر سکتا ہوں کیا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں ہم کوشش کریں کہ ہم پرفارم کریں اور بہتری رہیں بہت شکریہ آخر میں پلیس کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو عصاق دار صاحب فائنانس منسٹر صاحب ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملائے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عوام نے بڑے سخت دن دیکھیں لیکن آئے میری دعا ہے میں امید بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کیا ہے اور میں پی ایم ایل این کی سینئر کے عادت جس میں ایسن اقبال صاحب شامل ہیں رانا صانع اللہ صاحب ہیں اور پرویز شید صاحب ہیں سب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں ابھی جو آوڈیو آپ نے دیکھی جب آپ کو ہم آوڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آوڈیو دیکھی ہے سنیے تو ہم نے بھی سنی لیکن آپ جتنی بار یہ آوڈیو سنیں گے آپ کو ریلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے ابھی ہم نے مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا وہ آوڈیو سنی تو یاد آیا کہ چھپ کر کے اس چھپ کر کے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے اس کا چیرہ عوام کو دکھانا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی لیکن اس کے جھوٹوں کی فیرس جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں لیکن ہم اپنی توجہ جو ہے وہ ابھی اس آوڈیو پہ رکھتے ہیں اور بہت ساری آوڈیوز آئیں فرائی منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا آوڈیوز لیک ہوئیں میری آوڈیوز بھی لیک ہوئیں اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آوڈیوز ایک طرف وہ تو بینائن آوڈیوز ہے نا اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور آجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آوڈیوز سامنے آ جائے مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیوٹ کانورسیشنز ہیں اوفیشل کانورسیشنز ہیں چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائیم منسٹر کے آفیس میں ہوں کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے لیکن پاکستان کے مفاد پہ پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتا چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے تو سازش سازش کانسپیرسی کانسپیرسی کے ہم نے سن سن کے ہمارے کان پک گئے مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے وہ وزارت عزمہ کے چار سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے بھئی کسی نے دھمکی دیو مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ امران خان کبھی سچ بول سکتا ہے تو سازش تو ہوئی لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی نہ پی ڈی ایم نے کی نہ پیپلز پارٹی نے کی نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی نہ وہ کسی اور ملک نے کی نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ امران خان ہے اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں اس کے جو ایڈرز ہیں ابیٹرز ہیں سہولتکار ہیں اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکریٹری ہے آزم خان اس کے اندر جو اس وقت کے فورنڈ منسٹر اس فتنہ کی حکومت کا جو فورنڈ منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکریٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب یہ تین لوگ اس میں شامل ہیں اور اس گینگ کا سربراہ امران خان خود ہے اور صرف اور دیکھیں افسوس کی بات ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ایکانومی کیسے بہتر کرنی ہے سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے عوام آدمی کو ریلیور کیسے دینا ہے میں نے تو چار سال جو وزیراعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے کبھی ڈار صاحب کے ساتھ ایکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عوام کے جو عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیراعظم بھلے وہ جالی وزیراعظم ہو وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی یہ صرف ایک کانسپیریسی تھیری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے مجھے وزارت وزارت عزمہ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نون کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائیفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائیفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا سازش بناو نا جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو غداری میں چھپا دو جو کوئی ہم پہ تنقید کرے چاہے وہ توشہ خانہ ہو فورن فنڈنگ ہو کچھ بھی ہو کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو تو خود دونوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیف ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی آپ نے جال سازی کی آپ نے اس کو بدلا اور ابھی جیسے ڈارس صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیابنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اریجنل کاپٹی ہے منسٹری آف فورن افیز میں اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیراعظم ہاؤس سے غائب ہے جہاں آپ دو ہزار پانی کی بوتلیں منورل وارٹر جاتے جاتے بڑا سونا تھا نا ایک ڈائری لے کے کہے اور چپکے سے نکل گئے دو ہزار منورل وارٹر کی بوٹلز جیسے آپ اٹھا کے لے گئے اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وکوف ہے چپ کر کے یہ کر دو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے پاکستان کی جو اجتماعی اقل ہے سمجھ ہے فہم و فراست ہے اس کو آپ نے اس کی تظلیل کی ہے آپ کو مافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے اور سب سے زیادہ مافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہوکے آپ نے وہ جھوٹا خط لہ رہایا اور جھوٹ بولا سازش کا اور انہوں نے مان لیا ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح مطلب شیطانی ذین کی اخترار کہ سائفر تو ہے نا اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امورے جو حکومت ہوتے ہیں مملے کہتے ہیں وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں ہو 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 میرے خلاف سازش ہو گئی لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف آپ نے سازش کی پاکستان کی فورن پالسی کے خلاف آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھی کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پر تیار نہیں ہے کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے ہم سازشی بن جائیں گے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابھی ہم پرائم منسٹر کی گھر سے آ رہے ہیں یہ ایسا نقبال صاحب بھی تھے رانہ سناولہ صاحب بھی تھے ہم سب تھے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں سب ڈرتے ہیں پاکستان سے تو یہ کیا ہے میں جو آپ نے بیلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں سازش تھی ہی نہیں اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو پاکستان کے فورن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک گلام ملک ہے پاکستان ایک کمزور ملک ہے آپ کو شر مانی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے مطلب انسان کا دماغ چکر آ جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو کتنا نا اہل ہو کتنا نالائک ہو بہرحال تم چار سال اس ملک کی وزارت عزمہ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے آپ کے موہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پر ہم نے صرف کھیلنا ہے یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے اس میں ان کی پچیس سال کی جس کو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میری پچیس سال کی جد و جہد وہ ان کی پچیس سال کی جد و جہد ان کی پچیس سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے کبھی ہم نے زہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے کبھی ہم نے عوام کے مینڈٹ کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے عوام کے مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آر ٹی ایس بٹھا کے ہم نے وزیراعظم بننا ہے اور کبھی ہم نے جیسے ابیدار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو بائیس کروڑ عوام ہیں پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے وہ اسی مائنڈ سیک سے باہر نہیں نکلا تو اس سے تو میں یہی ایکسپیک کروڑی آزانو ریو ہو جائے آزانو ریو ہو جائے آزانو ریو ہو جائے آزانو ریو ہو جائے موسیقی پھر دیکھیں یہ صرف یہ جو آڈیوز ہے یہ کوئی سٹینڈ آلون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے اس فتنہ کے خلاف پوری دوسیر ہے پوری فرد جرم ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے ہیں جی کوئی نہیں کہیں سے اسی ڈالر آئے کہیں سے دو سو ڈالر آئے بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی اکل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے کروڑوں روپیہ پاکستان کی دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں امران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے اور اسے کیا کیا ہے اسے اپنا کچن تو نہیں چلایا وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی ایٹی ایمز چلاتے ہیں اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے اور یہ پورا پیٹن ہے یہ فورن فنڈنگ کا آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلوار کر کے گیا جسے سپریم کورٹ سے فائیو زیرو کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا مطلب میں مقدم ہوں آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے فورن پولیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی سٹیبلیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہوں میں ہوں اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھتوں گا اس قسم کا ذہن شیطانی ذہن اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم چار سال سے یرگمال بنی ہوئی ہے بلکہ چار سال سے زیادہ سے یرگمال بنی ہوئی ہے اور یہ شیطانی ذہن یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر چار سال حکمران رہا پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑی ہے لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا ہے اور پھر یہ پیٹن دیکھیں فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا اور اب ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئین تھی شوقت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ آنے والی ہے پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاب دار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاوٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے جس کی وجہ سے پاکستان کو شریف لنکا بننے میں چندی قدم کا فاصلہ تھا تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو اور آگے بھی لے کر جائیں گے اس منجدار سے انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے اس نے ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا کل میں نے سنائے یا آج پتہ نہیں وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کیا سازش تو بچوں کو پتا چل گیا کس نے کیا سازش پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو نفرت بھر رہے ہو سازش بھر رہے ہو اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آوڈیوز کیا ہیں کہ ملک کے ساتھ کھیلو چپ کر کے ایسے کر دو کسی کو کیا پتا چلے گا نام نہ لو نام نہ لو اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم غلام نہیں ہیں لیکن نام نہ لینا خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا اور نام غلطی سے موں سے جب نکل گیا تو کہتا ہوا 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 نہیں نہیں وہ ملک نہیں ہے کوئی اور ملک ہے مطلب کھیل تماشا اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے پچیس ہزار ڈالر پہ آپ نے ایک لابینگ فارم ہائر کر لی امریکہ سے جو اور وہ امریکنز کی فارم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے امران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں اور وہ جو فارم ہے وہ کیوں ہائر کیے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے موں سے نام نکل گیا غلطی ہو گئی ماف کر دیں سیاست کھیل رہا تھا کوئی بات نہیں بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے غلطی ہو گئی ماف کر دیں ہے تو وہ آپ کا تابدار نا ہے تو آپ کا فرما بردار کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی یہ جانے دیں وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے مافیا مانگیں گے اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے پاکستانی قوم کو پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ باہر کے ملکوں میں امریکہ خلاف نعرے لگائے اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں نام نہ لینا امریکہ کا اوہ اوہ مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وکوف سمجھ رکھا ہے کیا سمجھایا آپ نے کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی اکلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوئے جج محترمہ تھی زیبا ان کو اس نے للکارہ بدتمیزی کی مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا جملے بازی کرنا تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے خبردار تم نے اس سے بات کی گھر والوں نے شاید یہ کہہ کہ ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار یہ ہے اس شخص کا چہرہ یہ ہے اس شخص کا باطن اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی مجھے پتا تھا مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے آزم آئے اور گئے اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے آزم تھے جمہوری وزرائے آزم تھے الیکٹڈ پرائیم منسٹرز تھے ڈکٹیٹرز بھی آئے لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر آزم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پر لگا ہے پھانسیاں چڑ گئے وزرائے آزم گولیاں کھا گئے جلاوطن ہو گئے دو دو بار عمر قید سن لی اور جلاوطن ہو گئے ناحق جیلیں کاتی قیدیں کاتی لیکن جو بدنامی کا غداری کا داغ اس کے چہرے پر لگا ہے وہ وہ بے عزتی کسی بھی وزیر آزم کے حصے میں نہیں آئی اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو دو دو بار وزرائے آزم رہے ہیں تین تین بار وزیر آزم بنے ہیں ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں ان کو بھی لالچ دی گئیں ان کو بھی تھریٹس آئیں ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے فون تو آیا وہ پانچ ارب ڈالر کی جو امداد انہوں نے تھکرائی تھی تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی رٹن کمیونکیشن نہیں آئی ہوگی سائفرز نہیں آئے ہوں گے فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں absolutely not اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکو انہوں نے absolutely not کے گاڑیوں پر سٹکلز لگا دیئے تھے اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹکلز کا کیا کرے امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا اور پھر آپ نے ابھی دار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیف ڈاکیمنٹ سے وہ برامت کیے تھے اسی طرح بنی گالا جس کا اصل نام منی گالا ہے وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانہ صاحب وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے اصل خط تھا وہ کیا تھا اصل کمیونی کے تھا وہ کیا تھا اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا تب ہی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ یہ ملک کوئی اول سٹیڈیم نہیں ہے کذافی سٹیڈیم نہیں ہے بائیس کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیئے آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیئے آپ نے اس کے فورن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی اور پھر اس سازش کی بنیاد پر کو کانٹروورسی میں جھونکا اس سازش کی آڑ میں آپ نے اخواج پاکستان کے اوپر تنقید کی ان کو کانٹروورشل بنایا اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیئے لوگوں کو اب پتا چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے میر جعفر کون ہے اصل جانور کون ہے آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرم صحیح اور کیا غلط ہے تو آپ نے بھی تو یہی کیا آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو دعو پہ لگا رہا ہوں اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں آپ نے شہداء کو تظلیل کا نشانہ بنایا تنقید کا نشانہ بنایا آپ کو شرم آنی چاہیے وہ ہیلیکاپٹر جب کریش ہوا اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسز سے لے کے جونئر آفیسز تک موجود تھے آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے کسی ادارے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے اس پہ بات کی جا سکتی ہے ہم بھی کرتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نظرانے اس ملک کیلئے اس مٹی کیلئے پیش کرتے ہیں آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھیند چڑھا دیں آپ کو شرم آنی چاہیے اور وہ جو ایکس وائے زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائے زیڈ نے میرے خلاف سازش کی اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو وائے بھی تم ہو زیڈ بھی تم ہو میر صادق بھی تم ہو میر جعفر بھی تم ہو جانور بھی تم جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں بھائی ہیں سب یہاں بیٹھے ہیں مجھے ان سے بھی گلہ ہے مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے وہ آئین توڑتا ہے آزاد گھومتا ہے وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا جو پرنس محمد بن سلطان وہ بنے ہے پرائیم منسٹر سعودی عربیہ کے ان کو مبارک بات دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو قسموں سے یہ مبارک دے رہا ہے تاکہ اور گھڑی ملے اور مطلب سمجھ سے بالا تہ رہی ہیں باتیں وہ کیوں کھلا پھر آج بھی کیوں قانون کے گریبان قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو یا اس کے اوپر ہیروین کا مقدمہ بنا دو یا اس کے اوپر نارو وال کامپلیکس کا مقدمہ بنا دو یا میری طرح اس پر ایڈنگ اور بیٹنگ کا مقدمہ بنا دو جو ایڈنگ اور بیٹنگ اس کرائی میں جو جو کوٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے اس نے فورن فنڈنگ لیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس نے پاکستان حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے اور ہوگا کسی کا لادلہ ہمارا لادلہ نہیں ہے اور پھر کردار دیکھیں بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھون کے نظر ہو گیا کیونکہ اس کو آنکھیں کان اور ناک چاہیے تھے تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لیمبو میں رکھا اس نے دڑار پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر جس کی دوسری کسس کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ اے آر وائے پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائے کمان کا حکم نہ مانے اور بعد دیکھیں ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیرن چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے جس شخص کو غدار بنا کر غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا اس کی اتنی ہمت کے آج وہ اس تقرری کو بھی کانٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے حیران ہمیں اپنے اوپر بھی اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے اور کوئی بائید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے ہمت دیکھیں اس شخص کی تم ہوتے کون ہو جسے مشورہ بھی کیا جائے تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجوڑنے کا وقت ہے کہ خدارہ اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چیرہ اصل چیرہ عوام کو دکھائیں اور اس کو اس کے اس کو کیفر کردار تک بنچائیں شکریہ اچھا عمر ایک منٹ آپ سب کو پتا ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں تو حوصلے کا حمد کا مظاہرہ کریں سلما سلمان علی صاحب جی جی سینئر ترین ہے اترام کرنا چاہیے سلمان علی صاحب جن جذبات اور احساسات کا اظہار آپ کر دے گئے آخر کیا بجائے کہ آپ کی حکومت میں صرف تو دیانات اور اعلانات تک میں دون رہے وہ اتباہ کرتے سے گلی سکتے ہیں اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائیتر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا سیکری خارجہ یا خارجہ آفیس تو ہے یہ حکومت پاکستان کا پبند نہیں کہ اس وقت کے لیکن پر انجسٹر تو بھی وہ سائیتر باتیں دکھانے سے گلیتا تھا اور آج بھی وہ سائیتر آپ کے خارجہ آفیس پہ پڑھا ہے اگر پرائیم نیسٹر رہوس سے کوئی چوری ہوئے تو وہ پرائیم نیسٹر آپ کے خارجہ آفیس پہ پڑھا ہے کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا آپ کو پندرلی طور پر یا بندرلی طور پر کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ آدمی دان سکتے ہیں اچھا پہلے میں جواب دے ہوں آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ دیا اب تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے شکریہ سلمان غنی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کیلئے یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے جو شخص اپنے موں سے اطراف کر رہا ہے کہ ہاں میں یہ گناہ کیا ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا اور کھیلو اور چپ کر جاؤ اس کے بعد آپ کو اطراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے ہاں ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں اس کی بات بھی سنیں جس میں آپ کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں اس کی بھی بات سنیں آپ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری تھے آزم خان صاحب ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں ان کی معاونت کیوں کی ان کی بات بھی سنیں آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے لیکن جنم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ آوڈیو ثبوت ہے وہ اپنے زبان سے اطراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور میرا اپنی حکومت سے گلا جائز ہے میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لادلہ ہوگا جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لادلہ ہوگا ہمارا لادلہ نہیں ہے اور یہ بھی میں بتا دو یہ ان کا بھی لادلہ نہیں ہے ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے اس نے عمران نے اس کو استعمال کیا اس کا جواب آپ دینا پسند فرمائیں گے مائک گئے تھے مائک گئے تھے مائک گئے تھے مائک گئے تھے مائک کیونکہ رانہ صاحب میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں یہ اس میں ایسا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحب نے جو بلک کیا ہے جو انہوں نے اتراز اٹھایا ہے یہ بالکل جائز ہے یہ درست ہے آواز آرہی ہے میں نے کہا کہ یہ اتراز جو میڈم مریم نواز صاحب نے اٹھایا ہے یہ بلکل درست ہے یہ جائز ہے لیکن یہ بات لغودے خاطر رکھی جائے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے یہ اتحاد کی حکومت ہے اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے اس سلسلے میں جو کل میڈن ہوئی ہے کیبنٹ کی پچیس مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فرم جو ہے وہ انیلسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصہ کرے اور اس کے خلاف ملکنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگنسٹی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتے سے حملہ آبر ہونے کا جو ہے وہ مدرمہ مدرد کیا جائے اسے گریفتار کیا جائے اسے پروسیڈوٹ کیا جائے اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ پچیس مئی کو جے بھا گیا تھا پشاور اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہے جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل پور ریس نہیں لی اس وقت کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک سب کمیٹی منا دی اور سب کمیٹی کے جب معاملہ سپرد ہوتا ہے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کن جو ہے کن کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل سکس کا ریفنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا دیکھیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو رانا صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے بلکل اتحادیوں کی ہمارے ساتھ اتحادی بھی حکومت میں شامل ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ میرا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نہ یہ کسی اور اتحادی جماعت کا مسئلہ ہے پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کی بات ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں پی ڈی ایم میں سب محبے وطن جماعت ہیں جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی بائیس کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پہ یہ سائلہ والا ماملہ ہوتا آگیا ہم نے اس کے پریس کانکرس پہ کہتے ہیں اصل ماملہ ہے کہ دولر تھا انکل آج اس کو آپ سکتے پہ رکھیے ایک بھی چاہیے جو پر ٹھیک پر سکتانی انفلیشن ریٹ جا چکا ہے عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جی کب ہمیں خوشکبری دے رہے ہیں یہ تو چاہ رہا ہے آپ کا ماملہ وہ آنے سامنے کلیر کر دیا ہے کہ ایک بہم وہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے تیویشل کمیشن بھی بن سکتا ہے آٹیکل چھے لی کار رئی ہو سکتا ہے چکا ہے پچھے پانچ دن میں ایک دفعہ بھی اس کی جو روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی بلکہ ہر دن اضافہ ہو رہا ہے نمبر ایک اس سے آپ نے قریبا تیرہ چودہ سا اور آپ کے کرزوں کا خجم بھی کچھ ایک روپے واپس کیے بغیر کم ہو گیا ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں مدر آف آل ایولز اور پرٹیکلری فر اکانومی کیونکہ اسی وجہ سے انپیشن ہوئی ہے آپ جو فورٹی سیون پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر ایمپورٹڈ بیسکلی اس کا جو مین مقصد ہے وہ ایمپورٹڈ اس کا قوز ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز آپ ایمپورٹ کرتے ہیں اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اس یہ روپے کی قدر میں اچھا یہ میں بھی پوری زمداری سے کہہ سکتا ہوں کہ روپے کی قدر آرٹیفیچل ہے میں نے ایک ایک یعنی ایکشن ابھی تک ایک ایکشن نہیں لیا لیکن ان کو یاد ہے کہ نائنٹی 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 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جو سپیکولیٹر ہیں جو اس ملک کی کرنسی میں اپنے چند کروڑوں یا چند عربوں کے لیے اس ملک کو ہزاروں عرب میں ڈبو دیتے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے والنٹیرلی جو مارکٹ مجھے دکھا رہی ہے انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے ابھی میں صرف ووچ کر رہا ہوں لیکن ہم تمام دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے اور میں آپ کو ذمہ دار سے بتا رہا ہوں کہ روپے کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے یہ انڈر ویلیو ہے اس سے زیادتی کی گئی ہے اس میں کھیل کھیلا گیا ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جی 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 اس میں ہمچا بولی ہے آپ سمجھیں سیکھنے کا کب آپ کے ایکشن پارٹن سے بھی اور اس کی خجاب میں ہمارے سے بھی لیائے یہ اکتر ممکن ہے اور جاست میرے بچے لیے کہ رشیہ سے اوائل اور گیس ہے وہ کب پارکسن موبائلہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کو صرف سائفر تک اور عمران خان کی سازش تک محدود رکھیں ہم ایکانومی پہ بعد دار صاحب کرتے بھی رہیں گے اور ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ اس کو پلیز اسی ایشو پہ رکھیں ایک سیکنڈ پہلے اس کا جواب سنیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے کوئی ہیکر نہیں ہے کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی بتاؤں ہاں اتنے تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو نام نہ بتاؤں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ہیکر نہیں ہے کوئی ڈاک ویب کے اوپر کچھ نہیں ہے یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے وہ انہی کی کارستانی ہے ڈاک ویب کے اوپنے سے ڈاک ویب کے اوپنے سے ڈاک ویب کے اوپنے سے ہے کہ صرف سے لوگ ایک سب تیار کرتی ہے جس کا عظیق کام دارے کود بھی نہیں ہے جہاں پر چھتے ہیں اس جب پہ پیٹے ہیں ہمارا بیسے نہیں ہے لیکن اس کا جو یہ سالش کرتے ہیں جو صورت کاری کرتے ہیں بعض سرکاری بلال زمین تو اس صحبائے سے کچھ سامنے نظر نہیں a dá مچھ حرصے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں میں جس طرح افیکٹ ہوئی ہوں میرا کیس چار پانچ سال میرے کیس کی جب ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں جب انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں چار پانچ سال یا چھ سال ہو گئے اب تانیمہ کو آئے وے مجھے کوئی شک نہیں تھا مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ یہ ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پر سختی بھی آئی ہمارے پر ازمائش بھی آئی ہم نے کچھ نقصان ناقابل تلافی بھی ہو گئے لیکن اس پورے چھ سال میں جس طرح سازشیوں کے چہرے عوام نے دیکھے اگر وہ چھ سال کا عرصہ نہ گزرتا تو بھلا وہ چہرے کبھی عوام کے سامنے آتے تو قدرت کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا اور آج بھی یہ سائفر والی لیکس پہ آپ آ جائیں جب یہ لیکس بنی جا رہی تھیں پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لیکس باہر آ جائیں گی اور سازش کا بھاندہ پوٹ جائے گا انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں ویٹم ہوں بھئی آپ وہ پرائیم منسٹر نہیں ہیں جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا آپ کے اپنے میمبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جب آپ کی کارکردگی بری تھی جب آپ کے اپنے میمبرز آپ کو پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے تو ظاہر ہے باہر آکے کچھ کہنے کیلئے تو ہونا چاہیے تھا نا تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازج گھڑی بیٹھ کے تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوتا سب کو سب کچھ پتا چلتا ہے وقت وقت کی بات ہے سب سامنے آئے گا جی اچھا اچھا چلے یہ مجھے نتائیہ کھا کہ یہ کمام جب آپ کو حکومت لیدین خاصوکر پجاب ہیں تو جو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں خاص طرف فرد جنہوں نے اقرام پاک کے درد زیرہ سبوکر ویٹر سوپسز کی ان کے ثبوت سامنے لکھ گیا ہے اور انہوں نے باہت سب سے پہلے کارک کرلند کیا ہوا آج ان کے خلاف بکار بانیاں ہو لی ہیں ان کی نیجی زندگی کو فسکس کیا جا رہا ہے اس پریوٹ کیا جا رہا ہے ان کے شاپے پڑھ رہے ہیں تو سویٹ کر لی ہیں پجاب کو پڑی رہا ہے علیق خان صاحب کا نام جزبہ ان کی سوسائیٹی پر چھوڑے مردے کی اہدار ہیں اس پر مسلمی کیوں کیا کہہ رہی ہے خاص طور پر اس سوالے سے بھی جب آپ آٹھیں دیکھئی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ سے کھڑے ہوئے آپ ان کے ساتھ لوگ دیکھیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے یہی سے ان کی بات پتہ چل جا دی بات دودھ کا دودھ پالی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے ان کے خرچے پر پارٹی چلا رہے تھے تب ان کے اندر کوئی بلائی نہیں تھی تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو سازجی شخص کو چھوڑ دیا تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آگئے ان کی چیزیں بھی یاد آگئے ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں تو یہ تو خود ہی بھائی بات اور یہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ بھی شورٹ لفڈ ہے انشاءاللہ ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا بس ایک چیکنے دیکھ میں آج ذرا تو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مسلم لیک نون میں سمجھتا ہوں کہ we appreciate کونوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خراف اٹھ کھڑے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسس ہے مسلم لیک نون نے ان کو آنر کیا آنے والے زمنی الیکشنز میں ان کو ٹکٹے دی حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے ہیں شاید ہماری زیادہ سیٹر نکلتی اور ہمیں لوگ کیسے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹے دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا دیازہ حصہ رہی ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پلٹیکل رکٹرمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے آپ کے پاس لگتا ہے سوال ختم ہو گئے ہیں ادنان اس کا جواب میں ویسے کوٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی وہ میرے دور میں نہیں آئی تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے حالانکہ اس کی جائز آئی ہے اس وقت امپورٹ کھولی تھی تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی اور میں نے بالکل پرائم منسٹر خود کہا چکے ہیں شہباز شریف صاحب خود کہا چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی نہ میں نے ان سے کوئی کہا انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو اپلیکیشن ویڈروا کر لی گئے کسی نے زدنی کی یہ میرا ملک ہے اس کے قانون کا اطرام مجھ پہ واجب ہے سوڑ رہی مانکہ جی یہ جو آئیو اس کے اوپر پوری پر سوانتے ہیں اس کا اصل جو پوائیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک میں کوئی اور پوزشن نہیں جاتی ہے کمرو کے اندر پر اور پوزشن لیکن یہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی آئیو نہیں ہیں اور اس کے اندر سے یہ باتر آیا ہے کہ برطا ہے بھائی سلام کے حوالے سے پبلک میں میں نے برطایا جاتا ہے بڑے سلطہ بیوری تھی آیا ہے آپ کی آئیو میں پتا رکتا ہے کہ نہیں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی مجھے گلے شکوے بھی ہوئے جب قیمتیں بڑھائی گئی تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اور اسی کے بارے میں میں نے پرائم منسٹر سے اس آوڈیو میں بات کی تھی تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے بلکل نہیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف تھیں اس ملک کی خدمت کریں اور میری آوڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی میری بات میں کوئی دبل سٹینڈڈ نہیں ہے میں بلکہ گھر پہ اس سے زیادہ سخت بات کرتی ہوں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی آپ کو پروپرائیٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے تو میں کرتی لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی باتیں میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں آج بھی کر کے آئی ہوں جب آپ نے ابھی ایکسٹینڈ کی بات کی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور جب خود سٹیٹمنٹس آ گئے کہ ہم ایکسٹینڈ نہیں لے رہے تو میں اس پہ کیا سرائی کیوں کروں آپ نے بتایا کہ جب دیلیف ہوتے گئے پانی کی بوتلیں بھی لے گئے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ پانی کی بوتلیں گائے گئے لیکن پانچ چھ بات تک آپ کو یہ پتا چلا کہ دیلیف ہوتے سائفر کی کافی گائے گئے کہاں پہ انہوں نے دو بیٹنس پر جواب آپ نے کہی کی کمینہ کی نیشنل سکیورٹی کانسولی بیٹنگ بلائی گئے وہ کسٹینڈ میں کی بیٹنگ بلائی گئے ابھی آپ نے کہا کہ آپ آگے پانچ چلوں میں جب آگے پانچ چلوں میں پانچ چلوں میں بات کرتے ہیں جبکہ آپ آرڈو میں آئے جس میں آپ کہاں یہ کینٹر جو سہت کارڈہ اس کو بند کر دیں برانکار کے پاس سہت کارڈ کے لئے اور اس پہ میں نے کام کیا تھا سکرچ سے میں نے شروع کیا تھا عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا یہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میرے ساتھ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے انہوں نے جگہ جگہ جا کے اس کارڈ کو لانچ کیا تھا تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتی میں عمران خان نہیں ہوں کہ حمزہ جب کہے کہ دو سو یونٹ سے کم جو استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کرنی ہے تو وہ کوٹ میں جا کے اس کو بند کرا دے بھلے میرے مخالف کی حکومت ہو یا میری اپنی حکومت ہو جو عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہوگا میں اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں گی میں نے شروع شریف صاحب کو یہ کہا تھا آپ آوڈیو کو دوبارہ سنیں اور ایک بار نہیں پرائیم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم تین مرتبہ ہوئی ہے میں نے کہا اس کو اس کے اندر جتنے بھی لکوناز ہیں ان کو آپ پلگ کریں اس کے اندر جتنی بھی پلفرج ہو رہی ہے عمران کے زمانے میں جو پیسہ کھایا جا رہا تھا اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ عوام کو ان کا حق ملے مریم نواز کبھی بھی عوام کس بھلائی کے منصوبے کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی بھلے اس کو کتنا سیاسی نقصان ہو میں اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں پرائیسز بڑھانے میں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں میں بتاہتا میں جب مجھے میں مرز کر رہا ایک سیکنڈی ایک سیکنڈ جواب کلی جواب کلی آپ کا سوال یہ تھا کہ دو ہزار بوتلیں تو نظر آگئیں ایک سائفر نظر نہیں آئے دو ہزار بوتلیں اس لیے نظر آگئیں ایک تو وہ فیزیکلی نظر آنی چاہیے اتنا زیادہ کونٹیٹی سامنے ہے جب اب پہلے دن وہاں جائے تو پانی نہ میرے تو پھر دوزی کوئریوں کی پانی کدھر ہے تیسرا یہ ہے کہ سائفر کچھ فلوٹ نہیں کر رہے ہوتے جیسے زیادہ لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ بھی نہیں ہوتے یہ صرف دو تین بندوں کو جاتی ہے پرائیم سٹر کو جاتی ہے اور سب کی وہی بیوٹی ہے اس کو کیسے کرنا ہے ہمیں ہمیں اس کی اس وقت اچھا اس سے علاوہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ سائفر ڈسکرس ہوا یہ میں آپ کو جوہداری سے بتا رہا ہوں اس پہ اسٹیبلیش کیا گیا کہ کوئی اس میں سازش نہیں ہے اس کے علاوہ جو کیابنٹ میں ڈسکرس ہوا اس کے ان کی اپنے ایک ازائن تھے تو یہ اسٹیبلیش ہو چکا تھا کہ سائفر کے درے کوئی سازش نہیں ہے تو یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جب لیکس آئی ہیں تو اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم دیکھیں کمپیر کریں کیونکہ اس میں پتا چاہتا ہے کوئی منٹس بھی بنے تھے یہ ساری چیزیں بڑی سیکرٹ یہ نہیں ہوتا کہ اب آگے چار سال کے سارے کاغذ نکال کے دیکھنا شروع کر دیں پیشو بنی دیکھا کمپیر کیا تو اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئی نکمہ ترین بھی ٹپلومیٹ ہوگا وہ پوری سٹوری تھی نوازشید صاحب بہت پڑی نسٹر رمیشہ آپ سے یہ کہتے سنے گئے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑا ہی گئے جی دیکھیں سلمان گنی صاحب یہ ملک ٹیک آف کر رہا تھا اس کی بدقسمی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیک آف کرتا ہے کوئی ہیڈن ہینڈ باہر نکلتے ہیں اس ملک کی ٹانگوں کو کہیتے ہیں اور یہ دھرم سے پھر مجھد گر جاتی ہے نمبر ایک پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی حکومت نے مکمل کیا پروگرام ایون ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے مشہرہ صاحب نہیں کر سکے شاکت عزیز صاحب نہیں کر سکے تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شیف کی کیادت اس نے مکمل کیا پہلی دفعہ وان ان اولی اور اس کے ایک سیکنڈ جی اور اس کے بعد ہم نے اعلان کیا کئی چھپکے نہیں کیا کرسٹل لگارڈ صاحب آئی جو ان کی ام ڈی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی پرائیم مرسل نواز شیف نے انانس کیا کہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا اگر آپ اپنی معیشت کو اسے ادھر آگے اسی ڈیریکشن میں لے کے جاتے اور اس ملک میں ڈیوینچرز نہ ہوتے پانامہ جیسے تو آئی کن اشور یوں ایک کو تو آپ کو آئی میک آئی میک گواہ جانے کی مجھول نہیں آپ کی پارٹی نے جنرل واجبہ کو ایکسٹینشن دی جبکہ بطول وزیراعظم نواز شریف نے آئی تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی آپ یہ بتائیں کہ شوار شریف آپ نے بائی کو فادو کریں گے امراض کار کو فادو کریں گے یعنی زدہ آپ نے جو نہیں سوری میں نے جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب دار صاحب آگئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت جلد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیں گے اس ملک کو بھی سنبھالیں گے اور جہاں تک آپ نے جو بات کی جو جب موقع آئے گا تو جو پاکستان کا آئین کہتا ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے ہم انشاءاللہ وہی کریں گے بہت بہت شکریہ